ناظرین ووڈ کو عزت دو کا نعرہ ہم نے پاکستان میں تو انتخابات میں بہت سنا تھا سات دنوں کے اندر امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا آپ یہ یقین مانیں گے کہ وہاں پر بھی یہ نعرہ اکثر سننے کو ملا ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ کسی بھی ملک کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت کردار ہوتا ہے امریکی انتخابات کی گہمہ گہمی ہے امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ انتخابات پر کس حد تک اثر انداز ہونے جا رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر امریکی انتخابات ممکن ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن اس کا امریکی سیاست میں بڑا گہرہ اثر ہے اور وہ ہے امریکی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ طاقتور ادارے اور افراد ہیں جو امریکی حکومت اور سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں بڑی کمپنیاں انٹیلیجنس ایجنسیاں فوجی ادارے اور یہاں تک کے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ قرار دیے جاتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ ہے کیا کیونکہ ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے آج کے اس وی لاک کے اندر جو تمام سوال اس سے پہلے آپ کو بتائے اور یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں زوہ کامد ناظرین سب سے اہم سوال اور سب سے اہم لفظ اسٹیبلشمنٹ جس کا ذکر تقریباً ہر ملک کے اندر کیا جاتا ہے کبھی تنقید کی ضد میں آتا ہے اور کبھی تعریف کی ضد میں آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے اسٹیبلشمنٹ دراصل امریکہ میں موجود وہ طاقتور طبقہ ہے جو سیاست میں بنیادی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے ان میں وہ افراد اور ادارے شامل ہیں جن کے پاس پیسہ طاقت اور وسائل ہوتے ہیں اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پس منظر میں رہ کر اپنا اثر ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں میڈیا اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے اب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو کیسے متاثر کرتی ہے اس کا پہلا طریقہ ہے میڈیا میڈیا میں شامل بڑی بڑی کمپنیاں اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعے عوامی رائے کو متاثر کرتی ہے مقصود امیدواروں کی حمایت یا مخالفت میں بیانیے تشکیل دے سکتی ہے جس سے عوام کی توجہ اور سوچ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میڈیا چینلز بعض اوقات ایسے امیدوار کو زیادہ کبرش دیتے ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ حمایت دینا چاہتی ہے جبکہ مخالف امیدواروں کی باتوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے خاص طور پر فاکس نیوز اور سی این این اور دیگر بڑے میڈیا چینلز کا کردار نمائی ہے اگر اخراجات کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ میں انتخابات پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے منسلک بڑی کمپنیاں اور مالیاتی ادارے اپنی پسند کے امیدواروں کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں جس سے انہیں بہتر انتخابی مہم چلانے میں مدد ملتی ہے یہ مالی امداد کمپنیوں کو حکومت میں اپنی مرضی کے قوانین منظور کروانے کا موقع فراہم کرتی ہے اس کے ذریعے بڑے بڑے کاروباری گروپ انتخابات کے نتائج کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسز کا کردار امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں جیسے ایف بی آئی اور سیاہ یہ انتخابات میں کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ ایجنسیاں مختلف مواقع پر مقصوص امیدواروں کے خلاف تحقیقات کر کے یا معلومات افشاہ کر کے عوامی رائے کو متاثر کرتی ہیں بعض تجزیہ قار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں پسپردہ بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں اور یہ کسی بھی امیدوار کی ساکھ کو بڑھا یا گھٹا سکتی ہیں ناظرین آپ بات کریں گے کہ تجزیہ قاروں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے امریکی سیاست میں تجزیہ قاروں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے یہ لوگ انتخابات کے قریب میڈیا پر زیادہ آتے ہیں اور مختلف موضوعات پر رائے دیتے ہیں ان کا تجزیہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی تنگ ٹینگ چاہے کہ کسی خاص امیدوار کو عوامی حمایت ملے تو وہ اس امیدوار کے حق میں تجزیہ کرتا ہے جس سے عوامی رائے پر اثر پڑتا ہے ناظرین ایک اور اہم معاملہ ہے بیوروکریسی اور قانون سازی کا عمل یہ کس حد تک متاثر کرتا ہے کسی بھی انتخاب کو اور خاص طور پر امریکن انتخاب کا ذکر آج ہم یہاں پر کر رہے ہیں بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ بیوروکریسی اور قانون ساز ادارے ایسے قوانین منظور کرواتے ہیں جو انتخابات کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر ووٹنگ قوانین میں تبدیلیاں میل ان بیلٹس کی اجازت اور ووٹر آئی ڈی قوانین کو مقصوص طریقوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے تاکہ مقصوص گروپس کو فائدہ پہنچایا جا سکے سوشل میڈیا پر کنٹرول بھی ایک اہم معاملہ ہے جو کئی بات زیر بحث رہا ہے حالیہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے فیس بک اور ایکس جیسے پلیٹفارمز پر مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی قسم کی پالیسیاں نافذ کی جاتی ہیں بعض اوقات مقصوص امیدباروں کے حق یا مخالفت میں مواد کو بڑھایا یا محدود کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے علاوہ کچھ ریاستیں ایسی بھی ہیں جنہیں سونگ سٹیٹس کہا جاتا ہے وہ بھی امریکی انتخابات کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں سات ریاستوں ایریزونا جارجیا میشیگن نیوارڈا شمالی کارولینہ پینسلوینیا اور ویسکونسن کا کردار اہم ہوگا لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں کردار کس حد تک ہوگا یہ ایک عام سوال ہے جس کا جواب تمام لوگ ڈھونڈنا شروع کر چکے ہیں ڈیموکرائٹک امیدوار کیملہ ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے اور یہی ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا ڈیموکرائٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتیں سونگ سٹیٹس کہلانے والی ان ریاستوں میں غیر فیصلہ کن ووٹوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے جن کا ووٹ ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے سات آشاریہ چار ملین آبادی والی ریاست اریزونا میں الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد گیارہ ہے اریزونا کی میکسیوکو کے ساتھ ملنے والی سرد کے سبب ایمیگریشن اور اس قاتل حمل کے حد سے متعلق تنازیات بھی سامنے آ چکے ہیں گیارہ ملین آبادی والی ریاست جورجیا کے الیکٹورل کالج کی تعداد سولہ ہیں جورجیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ افریقی نیاد امریکی ہے جو ملک کے سیاہ فام باشندوں کے سب سے بڑے تناسب میں سے ایک ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوہزار بیس میں بائیڈن کی اس ریاست میں کامیابی میں اس آبادی کا اہم کردار تھا کیمیلا ہیرس اس حلقے کو متحرک کرنے کی امید رکھتی ہے ناظرین دس ملین آبادی اور پندرہ الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست میشیگن میں گزشتہ دو سدار تین دخوابات میں جو امیدوار کامیاب ہوا وہی وائٹ ہاؤس تک پہنچا میشیگن میں عرب نیاد امریکیوں کے آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے یہ ریاست غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے امریکی صدر کی حمایت پر ملک گیر رد عمل کی علامت بن گئی ہے چھے الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست نوارڈا نے گزشتہ کئی صدار تین دخوابات میں ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا ہے لیکن اس بار یہاں ریپبلیکنز کی طرف جھکاؤ کے آثار ہیں دونوں امیدوار ریاست کی قابل ذکر لاتینی آبادی کا اعتماد جیتنے کے لیے کوشش آئے ہیں سولہ الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست شمالی کیرولائنا میں کیولا ہیرس کی بطور صداتی امیدوار نامزدگی کے بعد مقابلہ سخت ہو گیا ہے اور کچھ تجزیہ قار اب اس سے ٹاپ اپ سمجھ رہے ہیں شمالی کیرولائنا کی سرد جارجیا سے متصل ہے اور اس کے کچھ سر فیرست انتخابی خدشات جارجیا اور ایرزونا سے ملتے جلتے ہیں دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بھی معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے دس الیکٹورل کالج رکھنے والی ریاست ویسکانسن میں رائے شمالی کے اندازے آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جنئر کی خاطر خواہ حمایت کا اشارہ دیتے ہیں اس سے ہیرس یا ٹرم کے ووٹ کم پڑ سکتے ہیں کینیڈی نے اغس کے آخر میں اپنی مہم ختم کر کے ٹرم کی حمایت کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے اس ریاست کو بہت اہم قرار دیا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ کردار ہمیشہ مصبت یا منفی نہیں ہوتا لیکن یہ بات تہہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اثر انتخابی عمل کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ میدوار یا پارٹیاں سامنے آ سکتی ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے خیال رکیگا اللہ حافظ